لوگ سبا کی کاروائی استھگیت ہونے کے بعد اسی بدے پر جو راشت پتنی والا ویباد ہے جب لوگ سبا کی کاروائی استھگیت ہوئی ادھیکاریک طور پر کیمرے بند کر دیئے گئے اس بیچ اس کے بعد سونیا گاندھی اور اسمرتی رانی میں جم کر تو تو میں میں کی نوبت ہے دونوں بڑے نیتہ قریب دو سے تین منٹ تک بحث کرتے رہے دیکھئے یہ خاص ہے ہندوستان کی راشت پتنی جی سب کے لیے ہے بیان ادھی رنجن کا اور لپیٹے میں آ گئی کانگریس ادھیکش سونیا گاندھی پہلے یہ تصویر دیکھئے یہ تصویر سنسد میں ہنگامے کے بعد لوگ سبا سے باہر آتے وقت کی ہے سونیا گاندھی کے چہرے کی بھاؤ بھنگیما بتا رہی ہے کہ وہ کتنے گسے میں ہیں یہ تلکھی ان کے شبدوں میں بھی نظر آئی جب میڈیا نے ان سے ادھیر رنجن کے معافی مانگنے پر سوال پوچھا سونیا گاندھی کے اس تمتماہٹ کی وجہ ادھیر رنجن چودھری کا بیان نہیں ہے بلکہ ان کے گسے کی وجہ بنی کیندری منتری سمرتی ایرانی شروعات صبح ہی ہو گئی جب لوگ سبا کی کاربائی ہی شروع ہوتے ہی اس مرتی ایرانی نے ادھیر رنجن کے بیان پر سیدھے سیدھے سونیا گاندھی سے معافی کی مانگ کر دی سونیا گاندھی بی جے پی کی سانسد رما دیوی کے پاس پہنچی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ایسا راجنیتی میں بہت کم بار ہوتا ہے سونیا اور اس مرتی ایرانی میں زبردست جھڑپ ہو گئی سونیا رما دیوی کے پاس پہنچی اور ان سے کہا آپ لوگ میرا نام کیوں لے رہی ہیں آپ ہمارا نام نہیں لے سکتے اس بیچ باتچیت میں اس مرتی ایرانی کی انٹری ہو گئی اس مرتی نے سونیا کو کہا آپ کا نام میں نے لیا ہے میرا کہنا ہے کہ آپ کو ماں کی مانگنی چاہیے اس مرتی کو دیکھ کر سونیا گاندھی کا گصہ پھوٹ پڑا سونیا بولی بات بڑھتی دیکھ سونیا کے آس پاس موجود دوسرے نیتاؤں نے بیچ بچاو کیا اور سونیا کو وہاں سے لے کر چلے گئے بی جے پی کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ سونیا کا بیوار ٹھیک نہیں تھا محلہ ہمارے سانسد کے پاس آ کر کے آج جب شریمتی سونیا گاندھی نے بات کی اس سمیں کوئی اور بھی سانسد بغل میں آ کر کے کیا ہے کیا ہو گیا کیا بات ہو رہی ہے ایسے پوچھنے میں you don't talk to me ایسے کر کے دوسرے سانسد کو almost threatening آواز سے بات کی ہے دوسری طرف اس گھٹنا کو لے کر کانگریس کی کہانی الگ ہے ایک نیدر نیتا ہونے کے قارن سونیا گاندھی جی سویم ان محلاؤں سانسدوں کے پاس گئے اور بات چیت بہت شالین طریقے سے وہ کرنا چاہتی تھے لیکن ان کی شالین کا کے اتر میں بہت پاس سانسدوں کے دوارہ بہت برا بھنونا ایک عیوہار کیا گیا سونیا گاندھی اور اسپرتی رانی کے بیچ ہوئی گرما گرمی کو لے کر اب کانگریس کے بائیس سانسدوں نے سپیکر روم برلا کو ایک چٹھی لکھی ہے کانگریس نے سپیکر سے اس معاملے کو پریولیج کمیٹی میں بھیجنے کی مانگ کی ہے کانگریس نے عروب لگایا ہے کہ سونیا کو بی جے پی کے سانسدوں نے گھیرا تھا کانگریس کے سانسدوں نے لکھا کہ اس پورے واقعے میں سونیا گاندھی کو چوٹ لگ سکتی تھی کانگریس کے سانسدوں کا ترک ہے کہ سانسد کے بھیتر لگے کیمروں کے فٹیج کو دیکھا جائے اس کے فٹیج سے یہ کلیر ہو جائے گا کہ کون کس کے ساتھ ابھدرتہ کر رہا تھا سونیا گاندھی اسپرتی رانی کے ساتھ یا بی جے پی کے سانسد اسپرتی رانی کے ساتھ مل کر سونیا گاندھی کو گھیر رہے تھے سونیا گاندھی کے اس پورے معاملے کو لے کر اب کانگریس پارٹی پریولیج کمیٹی سے جانچ کروانا چاہتی ہے سپیکر کو اس نے چٹھی لکھی ہے ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے